ہالو فرنس تو آج میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی ایک دم نئی اور یونیک طرح سے بننے والی بومل مسالی کی ریسپی بومل تو آپ نے بہت بار بنائی ہوں گی لیکن ایک بار میرے طریقے سے بنا کر دیکھیں گا اور ویڈیو پورا فل سے واش کیجئے گا بہت ہی نئی اور انٹریسٹنگ سی ریسپی ہے تو اگر آپ کو ریسپی پسند ہے تو ضرور سے میں چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تو سب سے پہلے ہم اس طرح سے بومل لے لیں گے تو بومل کو کس طرح سے واش کیا جاتا ہے کس طرح سے ساف کیا جاتا ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گی تو سب سے پہلے 250 گرام ہم بومل لیں گے اسے اس طرح سے تکڑوں میں کٹ کر لیں گے تو بومل کو ساف کرنے کا طریقہ جو ہے تو تھوڑا سا ٹریقی ہے کیونکہ اس میں ریتی لگی ہوئی ہوتی ہے اور جب ہم اسی طرح سے بینا ساف کی بومل بناتے ہیں تو وہ موں میں کچ کچ آتی ہے تو اس لئے ایک بار بومل کو اچھے طرح سے ساف کر لینا ہے تو بومل کو اس طرح سے تکڑوں میں کٹ کر لینا اور ہاتھوں سے دیکھیں اس طرح سے پہلے مسل نہ ہے تو دیکھیں اس میں جتنی بھی ریتی لگی ہوئی ہے نا وہ ساری ریتی نکل جائیں گی تو بس اس طرح سے پہلے مسل لینا ہے اور پھر کس طرح سے واش کیا جاتا ہے جس سے بلکل بھی اس میں کچھرا نہ رہے ریتی نہ رہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو دھیرے دھیرے اوپر کی جتنی بھی بومیل ہے وہ ہم ایک کٹورے میں نکال لیں گے ہاتھوں سے مسل کر دیکھیں اس میں کتنی ریتی نکل آئی اور کتنا کچرہ ہے یہ ساری ریتی ہے اگر ہم ساف نہیں کریں گے نا تو یہ ہمارے خانے میں آئیں گی اب دیکھیں اسے ہم نے ساف کر کے ہاتھوں سے مسل کے ایک بول میں نکال لیا یہاں پر دو گلاس ہم نیم گرم پانی لیں گے اور اس میں اس طرح سے ڈال دیں گے گرم پانی سے یہ ہوتا ہے کہ بومیل کے اوپر کا سارا کچرہ بھی نکل جاتا ہے یہ بہت جلدی جو ہے تو سافٹ ہو جاتی ہے تو اتنا بھی گرم پانی نہیں لینا جس سے ہم ٹچ نہ کر سکے اتنا گرم پانی لینا ہے جس سے ہم ہاتھ دال کر بومیل کو اچھی طرح سے واش کر سکے تو پانس سے سات میٹ ہمیں ہلکے ہاتھوں سے بومیل کو واش کر لینا ہے تو دیکھیں کتنا گندہ پانی نکال آئے اس کے اوپر جتنا بھی گرم پانی سے نکل آتا ہے اس پر جو ہے تو ڈھککن ڈھاک دیں گے اور پندرہ میٹ اسی طرح سے رہنے دیں گے تو دیکھیں یہاں پہ پندرہ میٹ ہو چکے تھے اور جو وہ ملے اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی تھی اور ہم ہم ہاتھوں سے اچھی طرح سے مسلتے ہوئے اسے واش کر لیں گے دو سے تین پانی سے ہمیں واش کرنا ہے بس ایک پانی سے واش نہیں کرنا تاکہ اس کے اوپر کے ساری ڈسٹ ریتی وغیر نکل جائے کیونکہ یہ سکھائی ہوئی ہوتی ہے ریتی پر تو اس میں بہت ساری ریتی اور ڈسٹ رہتا ہے تو دیکھیں یہ پانی کتنا گندہ ہے اسے ہم نکال دیں گے یعنی فیک دیں گے اور پھر سے ہم اسے پانی دالیں گے پھر سے واش کریں گے تو اس طرح سے ہم نے تین بار جو ہے بومیل کو واش کیا ہے تو دیکھیں یہ سوفٹ ہو چکی ہے اب اسے سائٹ میں رکھ دیں گے یہ پروسس سب سے پہلے ہمیں کرنا ایمپورٹنٹ پروسس ہے اب ہم گیس آن کریں گے گیس پر ایک پین یا کڑھائی رکھیں گے یا پھر اس طریقے کوئی موٹے تلے کا بھگو نہ رکھیں گے اس میں دو سو گرام آئل دالیں گے آئل کو اچھی طرح سے ہم نے گرم ہونے دینا ہے گرم ہونے دینا ہے اس کے بعد میں جو بومیل کو ہم نے سوفٹ کر کے رکھا ہے وہ ہم دالیں گے تو اگر تھنڈا آئل میں اگر ہم بومیل دال دیں گے تو نیچے بھگو نے کوئی چپک جاتی ہے تو اس بات کا خیال رکھیں اس میں تھوڑی سی حلدے دالیں گے لگ بھگ ہاف ٹی سپون کا ہاف پھر تھوڑا سا نمک دالیں گے اس میں دالیں گے تھوڑا سا دھنیا پتہ تو اس طرح سے جب بھی آپ سوکھی مچھی یا سوکھی بومیل مچھی یا کوئی ایسے جھنگے بغیرہ بناتے ہیں تو اس طرح سے بھگو کے رکھیں ساف کیجئے اور پھر فرائے کیجئے تو اس سے سوکھی مچھی بہت ہی اچھی لگتی ہے یعنی بومیل بہت اچھی لگتی ہے 3 سے 4 میٹ ہمیں تیز آنچ پر اسے فرائے کرنا ہے سلو آنچ پر فرائے کریں گے تو یہ جو ہے تو میلٹ ہونے لگتی ہے اور بلکل ٹوٹ جائیں گی کیونکہ ہم نے اسے بھگو کر رکھا تھا گرم پانی میں اس لیے اب دیکھیں 3 سے 4 میٹ ہو چکے تھے اب ہم اسے دھیرے دھیرے کرتے ہوئے مکس کریں گے اور پھر نکال لیں گے تو دیکھیں اتنے گرم آئل میں دالنے کے بعد بھی نیچے سے تھوڑی تھوڑی چپکنے لگتی ہے کیونکہ یہ کافی سوفٹ ہو چکی ہے اگر آپ تھنڈے پانی آئل میں دالیں گے تو بلکل یہ چپک جائیں گے تو ایک بول لیں گے اس میں جتنی بھی بومیل ہے تو ہم اس طرح سے نکال لیں گے تو بھگو نے کو کھرچتے ہوئے یعنی بھگو نے کو جتنا بھی لگا ہوا بومیل ہے وہ پورا کھرچتے ہوئے ہمیں نکالنا ہے کیونکہ اس میں اب ہم کوئی مسالے فرائے کریں گے تو وہ جلنے لگتا ہے تو دیکھیں ہم نے ساری بومیل اور اس کا جو بھی پیٹ بھگو نے کو لگا ہوا پورا کھرچ کے نکال لیا اب یہاں پر تین میڈیا مسائز کے ہم نے انیان لیے اسے ایک دم بارک پتلا پتلا چپ کیا ہے اگر آپ کے پاس میں چوپر ہو تو آپ چوپروں سے چوپ کر لیں ہاتھ سے کٹنگ ہی نہ کریں کیونکہ اسے بہت بارک انیان چوپ کی ہوتی ہے لیکن آپ کو پیس کر نہیں لینا ایک تو چوپر میں چوپ کرنا یا تو پھر اگدم بارک پیسنا ہے اب جو ہمارے بومیل کا آئل تھا اسی میں ہم نے جو ہے تو انیان کو اچھی طرح سے ہلکا گولڈن براؤن کرنا ہے بلکل اچھی طرح سے ہمیں انیان کو پکانا ہے ایسا نہیں کہ ذرا سا پکانا ہے اور پھر اس میں بومیل ڈال دینا بلکل ایسا نہیں کرنا ون ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے اس میں اور پھر اچھی طرح سے پکنے دیں گے انیان کو لگ بک فرائے کرنے کے لیے ٹوٹل ہمیں دس میٹ لگے تھے دس میٹ میں یہ انیان بہت ہی اچھی طرح سے فرائے ہو کر ریڈی ہو چکی تھی بلکل بھی انیان میں کچھا پن نہیں تھا اب انیان جو ہے اچھی طرح سے جو ہے تو ہماری فرائے ہو چکی تھی دیکھئے ایک دھم انیان کی سائز چھوٹی ہو چکی ہے میں آپ کو نزدک سے بتاتی ہوں اب اس میں دالیں گے 2 ٹیبل سپن لسن ادرک ہری میرش کا پیسٹ ایک دھم فائن پیسٹ بنائی ہے ہم نے مکسی میں اور وہ یوز کریں اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس میں دالیں گے ایک میڈیم سائز کا ٹومیٹو کٹا ہوا بارک بارک چوب کرنا ہے وہ دالیں گے اسے بھی اچھی طرح سے پکنے دیں گے ٹومیٹو پکنے کیلئے تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے اسے لگتا ہے اور اس پیچولا چلاتے ہوئے میں ٹومیٹو کو سافٹ کرنا ہے اب گیاس کا فیلم ایک دم لوگ کرنا ہے اس میں دالیں گے 1 ٹیبل سپن لال میرش پاوڈر 1 ٹیبل سپن دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپن گرم مسالہ پاوڈر اچھی طرح سے میکسنگ کریں گے اور اسے بھونیں گے اب اسے اس کی بہت بڑیا خوشبو آنے لگی ہے اب اس میں ہاف گلاس وارٹر ڈالیں گے تاکہ اسے ہم اچھی طرح سے بھون لیں بھوننے کے لئے اسے ہم 5 سے 7 میٹ رکھیں گے تاکہ یہ جو ہے تو اس کے اندر کے ٹومیٹو اچھی طرح سے گل جاتے اسے ڈھک کر رکھیں گے تو دیکھیں 5 سے 7 میٹ ہو چکے تھے اور اس نے آئل ریلیس کا دیا تھا گائس ایک بار آپ اس بومیل کو ضرور بنا کر دیکھیں گا جب بھی ہمارا مو فیکا فیکا ہو جائے ہمیں بھوک نہ لگے تو کچھ ہمیں اچھا خانے کا دل ہوتا تو ایک بار اس طرح سے بومیل بنا کر دیکھیں گا آپ کا جو ہے تو مو بھی اچھا ہو جائیں گا اور خانے کا ہر چیز من بھی کریں گا بہت ہی اچھی بن کر ریڈی ہوتی ہے اس میں 2 ٹیبل سپون دھنیا پتہ دالیں گے اور پھر سے میکسنگ کریں گے نمک دالیں گے تھوڑا سا یہ اپنے سوات کے انوصار اور اسے اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ اس کا جتنا بھی جو ہے تو ایکسس وارٹر پک جائے اب جو ہماری فرائی کی ہوئی بومیل ہے یہ بھی ڈال دیں گے اور اسے اچھی طرح سے ہم نے میکس کرنا ہے گیاس کا فلم سلو پر ہی رکھنا ہے اور پھر اسے بھون لیں گے جب بھی ہم ایک روٹی سبزی سالن کے ساتھ کھاتے ہیں تو اس بومیل کے ساتھ میں چار روٹی کھائیں گے اتنی ٹیسٹی یہ بن کر ریڈی ہوتی میرے کہنے پہ ایک بار ضرور بنائیں گے اب اسے میکس کریں گے اور پانچ میٹ پکنے دیں گے تو دیکھیں یہاں پر پانچ میٹ ہو چکے تھے اور یہ اور بھی اچھی طرح سے بھون چکی تھی بومیل کو تھوڑا بھوننا زیادہ پڑتا ہے کیونکہ اندر سے تھوڑی سکھی ہوئی ہوتی ہے تو یہ ہارڈ ہوتی ہے اس لئے ایک سے دو بار ہم ڈھککن ڈھاکے بھونیں گے تو یہ اچھے سے اندر تک کہ سوفٹ ہو جائیں گے اب ہم گریویوالا بنا رہے ہیں تو ایک کپ بھر کے اس میں ہم وارٹر ڈالیں گے اگر آپ کو سکھی سکھی بنانا ہو تو بس ہماری بومل ریڈی ہے لیکن اگر آپ تھوڑی سی گریویوالا بنا رہے ہو تو اس میں تھوڑا سو وارٹر ڈالیں گے اور پانچ سے سات میٹ پھر سے پکنے دیں گے تو دیکھیں کتنی شاندار یہ دیکھنے میں لگ رہی ہے اور اوپر سے تری بھی کتنی اچھی آئی ہے تو یہ اچھی طرح سے بوائل ہو چکی ہے اس کا جو اندھنے ہو اب ہماری بومل ریڈی ہے تو دیکھ لیجئے اس کی فائنل لوک اور اس کی کانسسٹینسی اس طرح کی ہم نے رکھی جوار باجری کی روٹی کے ساتھ میں تو امیزنگ لگیں گی رائس کے ساتھ میں امیزنگ لگیں گی تو ایک بار اس طرح سے بومل ضرور بنا کر دیکھیں گے اور آپ کا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا ایک سرونگ ڈش لیں گے اس میں سرف کریں گے تو پلیس 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 چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے سائٹ پر جو بیل بٹن آتا ہے اس کو آل پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والے ہر امیزنگ سی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو واش کرنے کے لیے شکریہ گئی ہم آپ نے ایکس ریسی پی ملتے ہیں تب تک کے لیے بائے بائے اللہ حافظ